حکیم اقبال محروم میرا شاگرد بھی ہے مجھ سے اس نے تعلیم حاصل کی اور وہ اکثر اپنے وی لاؤگ میں یہی کہتا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ میری باپ کی جگہ ہے الحمدللہ وہ میرا شاگرد ہے حکیم شباز صاحب کے جو تشکیس ہے وہ میں نے آج خود اپنی آنکھوں سے بالکل حقیقت اور سو فیصد پایا یہ میں اسے تسلیم کرتا ہوں یہ بلوچستان سے سندھ سے کےپی سے کراچی سے جتنے بھی یہ مریض آئے ہیں میں نے خود دیکھا ہے جو انہوں نے ایسے ہاتھ صرف دو تین سیکنڈ میں ہاتھ دیکھ کر بتایا ہے ان لوگوں نے وہی تسلیم کیا اور جب میں نے بھی ان کی نبض دیکھی تو وہی چیز تھی میں ان سے سو فیصد نہیں ایک سو دس فیصد متفق ہوں میں نے ان کا فارما کوپیا وہ بھی دیکھا ہے اور میں نوجوان حکیموں سے یہی اپیل کروں گا کہ وہ بھی سیکھیں میں شباز صاحب کو اپنی توقع سے زیادہ قابل پایا اچھا پایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بھائی اور بہنوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا مزبان حکیم شہباز حسین نوان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز حربل ٹی وی آن یوٹیو پیارے بھائی اور بہنوں کچھ دوستوں کو قانون مفرد عزا کے حوالے سے بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بلخصوص وہ لوگ جو صحیح معنوں میں مزاجوں کو درست سمجھ کر درست علاج کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ زیادہ آتا ہے وجہ جی ہوتی ہے کہ جو بندہ صحیح معنوں میں سمجھ کر علاج کرنے کا شکین ہے سو فیصد درست تشخیص کر کے علاج کرنے کا شکین ہے ظاہری بات ہے یہ بہت اچھا شوق ہے تو اس کو پھر جب کوئی کہیں رکاوٹ آتی ہے تو وہ تضبزب کا شکار ہو جاتا ہے کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کیا وہ غلط ہے یا قانون مفرد عذا غلط ہے یا جس طریقے سے وہ تشخیص کر رہا ہے وہ طریقہ غلط ہے مثلا نبستے تشخیص کر رہا ہے تو نبست میں کوئی اس کو شبہ پڑ گیا کہ نبستو کچھ ہے علامات کچھ ہیں کرورہ سے کر رہا ہے تو کرورہ کچھ ہے علامات کچھ ہیں اگر ہاتھوں کی لکیروں سے کر رہا ہے تو لکیریں کچھ ہیں علامات کچھ ہیں یا اسی طریقے سے بعض اوقات کچھ لوگ لیبارٹی ٹیسٹ کے ذریعے بھی تشخیص کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ پی ایچ لیول کچھ ہے یہاں کچھ ہے اسی طرح اور بھی کئی لیبارٹی ٹیسٹ ہیں جن کی مثال دی جا سکتی ہے مثال کے طور پہ بعض لوگ جو ہیں وہ غدی ازلاتی تحریک میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن یورک ایسٹ ان کا بہت زیادہ ہوا ہوتا ہے ایسے ایسے حیران کن واقعات متزاد علامات کے حوالے سے آتے ہیں کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ مسئلہ گیا ہے میرے پاس بہت زیادہ لوگ آتے ہیں غدی تحریک میں کولیسٹرول بھی ان کا ہائی ہوتا ہے یورک ایسٹ بھی ہائی ہوتا ہے تو اب کیا یہ ساری میڈیکل سائنس غلط ہو گئی میڈیکل بھی غلط ہو گیا قانون مفرد عضا بھی غلط ہو گیا دوسرے تمام نظام غلط ہو گئے کیا ایسا ممکن ہے ایسا ہرگز نہیں ہوتا ہوتا یہ ہے کہ جس بندے نے تشخیص کرنی ہوتی ہے اس کو ابھی مکمل طور پہ اپنے فن پہ یا علم طب پہ مہارت نہیں ہوتی اور اس کو جو باطن میں مریض کے ساتھ ایسی حالت میں ہو رہا ہوتا ہے اندرونی طور پر اس سے اگاہی نہیں ہوتی کہ اس کو ہو گیا رہا ہے قانون مفرد عضا جو ہے یہ تو دیکھیں ایک قانون قدرت ہے قانون قدرت جو ہے وہ تو تبدیل نہیں ہوتے پانی نے تھندک بھی پہنچانی ہے پکی بات ہے پانی کے پینے سے پیاس بھی مٹ جائے گی لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کو پانی پینے سے ان کی پیاس مزید بڑھتی جاتی ہے اب اس میں پانی کا تو کوئی قصور نہیں ایسے مریض آتے ہیں بڑی آسان سی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ جب حیضہ بہت روج پر ہو تو مریض کو آپ پانی پلاتے جائیں تو اس کی پیاس بڑھتی جائے گی اسی طرح اور پہنچ سورتیں ہیں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو چھلکا عصب گول کھانے سے موں میں چھالے ہو جاتے ہیں قبض ہو جاتی ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو چھلکا عصب گول کھانے سے موں کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں قبض کشائی ہو جاتی ہے اب کیا وہ چھلکا عصب گول کی افالوس رات جو ہیں وہ الٹ پلٹ ہیں کہ کسی کو وہ قبض کر دیتا ہے اور کسی کے پہانے روک دیتا ہے تو کسی کے اسی کے استعمال سے اس کو لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں بعض لوگوں کو بعض اوقات چھلکہ اسب گول سے حیضہ بھی ہو جاتے ہیں ایسے میں نے دیکھئے ہیں مریز گم حیضہ ہو جاتے ہیں سابی غدی مزاج میں شدید پیٹ میں درد شروع ہو جاتی ہے ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ طبیب میرے پاس آئے تھے تو وہ اس قدر ڈرے ہوئے تھے چھلکہ اسب گول سے کہ وہ نام نہیں لیتے تھے چھلکہ کا امراض مدہ میں وہ کہتے تھے کہ یہ جو سارے لوگ ہیں انہوں نے ڈھونگر چایا ہوا ہے چھلکہ اسب گول تو انتہائی خطرناک ہے میردہ کے امراض کے لیے تو میں ان کی باتیں سن کے ہنستا رہا کیونکہ اس بیچارے کا کوئی تجربہ ایسا تھا اب آج کی اس ویڈیو میں یہ انتہائی اہم ویڈیو ہے بار بار میں نے اس پہ کئی دفعہ بات کی ہے لیکن آج پھر بات کر رہا ہوں کیونکہ پچھلے دنوں کسی دور دراز علاقہ سے ایک مفتی صاحب میرے پاس تشریف لائے تھے جو میرے بھی شاگرد ہیں قانون مفرد ذا کے پرانے معالج ہیں فاضل طببل جراحت بھی وہ کہتے ہیں میں طبیب ہوں لیکن یہ متضاد علامات کی وجہ سے وہ بچارے پریشان تھے ڈگمگائے ہوئے تھے تو میں نے سوچا ان کی میں نے اس وقت سوال جواب انہوں نے کیے ان کی تسلی کی لیکن میں نے یہ سوچا کہ ان کے لیے بھی اور دوسرے سارے لوگوں کے لیے بھی جو جو بھی اس علم فن سے وہ بستہ ہے یہ ویڈیو اور کار کروا دیتا ہوں تاکہ سارے فائدہ اٹھائیں پیارے بھائیو یاد رکھیں ایک وقت میں انسان کو صرف ایک مزاج سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے اور ایک سے زیادہ مزاجوں سے بھی اس کو واسطہ پڑ سکتا ہے ایک مرض یا علامت سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے اور متضاد امراض علامات سے بھی واسطہ پڑ سکتا ہے مثال کے طور پہ ایک مریض ہے اس کی مثال آپ ایسا لے لیں کہ اضلاتی تحریک کا مریض ہے اس کو بواسیر خونی ہے بواسیر خونی اضلاتی غدی مزاج میں اٹھتی ہے تو اب اس کے علاج کے لیے وہ کوئی گرم عدویات استعمال کرتا ہے سفراوی مزاج کی یا یہ بات یاد رکھیں کہ یا وہ ایسی غزائیں اور چیزیں مسلسل استعمال کرتا ہے جو انتہائی گرم خشک مزاج کی ہے تو اس کے جسم میں جب سفراز زیادہ جمع ہوگا تو اس کو یرکان بھی ہو جائے گا بواسیر خونی بھی ٹھیک نہیں ہوگی یرکان کی علامت بھی ساتھ آ جائے گی اب اگر آپ صرف قانون مفرد ذا کے اصول و ضوابط کے مطابق یا عام جس طرح کتابوں میں لکھا ہوتا ہے اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں گے تو پھر تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ازلاتی غدی تحریک میں غدی ازلاتی عدویات استعمال کرنے سے ایک غزائیں دعائیں کھانے سے تو بندے نے ٹھیک ہو جانا ہے کتابوں میں تو یہی لکھا ہے لیکن یاد رکھیں کہ یہاں آپ ایک بات بول رہے ہیں وہ بات کیا بول رہے ہیں کہ ہر مرض کا ایک طول اور عرض ہوتا ہے اور افسوس کی بات ہے کہ اکثر موالجین کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیاب لا ہے اب وہ یہی کہیں گے قانون مفرد ذا کے مطابق تو ایسا ہونا چاہیے تھا جیسے عبدالوحاب شرازی شور بچاتا رہتا ہے اپنی ویڈیوز میں اب اس بیچارے کو کیا پتا کہ دنیا کہاں بستی ہے اس نے تو کسی بندے کو یوٹیوب پہ اناٹمی فیزیالوجی پڑھاتے دیکھا تو اس نے کہا بہت بڑی شخصیت دنیا میں پیدا ہو چکی ہے وہ تو جدید میڈیکل سائنس کو بھی جانتا ہے اب اس بیچارے کو اتنا بھی نالج نہیں کہ ہر ٹپ کا طالب علم ہر ہمپیتھک کا طالب علم ہر میڈیکل سائنس کا طالب علم جو کسی بھی پیرا میڈیکل کے شعبہ سے بستا ہے حتیٰ کہ میٹرک سائنس کے طالب علم ایف ایسی کے طالب علم بھی یہ اناٹمی فیزیالوجی خلیہ خلیے کے آگے تمام جو کام ہیں انسانی باڈی کی ہر چیز کو نصاب میں پڑھتے ہیں اب ایک بیچارہ مولوی جس نے میٹرک بھی سائنس سے نہیں کیا ہوگا اس کو کیا پتا اب اس نے اگر کسی بندے کو ویڈیو بناتے دیکھ لیا کہ وہ اناٹمی اور فیزیالوجی اور آگے وہ بیان کر رہے ہیں خلیات وغیرہ کی تو اس نے تو شور مچا دینا ہے کہ یہ تو بہت بڑی شخصیت دنیا میں پیدا ہو چکی ہے اور یہ تو اب دنیا میں انقلاب بھی برپا ہو گیا ہے ایک مشہور محابرہ ہے نیم حکیم خطرہ جہاں اب میرے پیارے بھائیو آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف یہ میں نے اس لیے بتایا آپ کو کہ جو لوگ صرف اتنا نالج رکھتے ہیں جو تھوڑا نالج ہوتا ہے یہ خطرناک چیز ہوتی ہے اور علم العلاج علاج موالجہ اس میں تو انسان کا جو سب سے بڑا کام آنے والا تیار ہے وہ تجربہ ہے مشاہدہ ہے تو اس پہ جب تک بندہ ہزاروں مریض نہ دیکھے گا طویل ترین تجربات مشاہدات نہ کرے گا اس کو بہت ساری چیزیں ہیں وہ سمجھ آ ہی نہیں سکتی اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ بواسیر خونی کے مریض نے اس غدی ازلاتی غدی اصابی ادویات استعمال کی یہاں غزائیں دوائیں کھیں یہ ارکان ہو گیا اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو بالکل ٹھیک ہو جانا چاہیے تھا لیکن وہ کیوں ٹھیک نہیں ہوا وہ اس لیے ٹھیک نہیں ہوا کہ جو اس کے ازلاتی مزاج کا ایک طول اور عرض تھا وہ زیادہ تھا اس کو اس ساری کیفیت سے نکلنے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی علامات زیادہ جو ہیں وہ خطرناک تھی بواسیری مسے بنے ہوئے ہیں یا کئی مریضوں کو کینسر ہو گیا ہے یا کچھ ہو گیا ہے برین ٹیومر ہو گئی ہے یا کچھ ہے لیکن وقتی طور پہ مزاج کو فوری طور پہ تبدیل کرنے کی کوشش میں سفراہ کی اتنی برمار کی گئی کہ ازلاتی غدی مزاج جو کہ پہلے ہی گرم خوشک کے قریب ہوتا ہے اس کو انتہائی درجہ کا گرم خوشک کر دیا گیا تو رد عمل کے طور پہ بواسیر خونی کے ساتھ ساتھ جرکان کی علامت بھی آگئی اب ایسی صورت میں قانون مفرد ذاہ فیل نہیں ٹیب فیل نہیں علاج بوالجہ کرنے والا طبیب فیل ہے اس کو چاہیے یہ تھا کہ وہ ایسی صورت میں چار نمبر دوائیت و مریض کو سرے سے نہ دیتا پانچ نمبر اور چھے نمبر ملا کر استعمال کرواتا اور اس کو بتدریج جب استعمال کرواتا تو نہ تو مریض کو کوئی تکلیف ہونی تھی اور اس کی تمام جو امراض علمات ہیں وہ ٹھیک ہو جانی تھی اور دوسری بات کہ وہ جو معالج تھا وہ سب سے پہلے انسانی جسم سے صدا خارج کرتا اور صدا خارج کرنے کے لئے بھی وہ اس مریض کی جو قوت برداشت طاقت ہر چیز کو مدنظر رہ کر اس کو ایسا مسل دیتا کہ جس سے اس کو کوئی تکلیف بھی نہ ہوتی اور بدن سے صدا بھی خارج ہو جاتا اس کے بعد وہ علاج کرتا تو وہ انشاءاللہ کارگر ہوتا اسی طرح آپ دوسری صورت پہ آ جائیں مثال کے طور پہ کوئی مریض ہے اس کو یرکان ہے اب یرکان کے مریض کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ریگولر بیسز پہ چار نمبر مریض ہیں رپورٹ بھی اس کی آگئی ہے بلی روبن زیادہ ہے آنکھیں زرد ہیں پشاب پیلا ہے مریض کا جگر خراب ہے تو ایسی صورت میں اگر مریض کو آپ اسحابی عدویات استعمال کرارے ہیں مریض کی قوت مدافت کمزور ہے مریض جسمانی طور پر کچھ کمزور ہے یا تاندرست بھی ہو تو ایسی دوائیں جب کسرت سے اسحابی عدویات استعمال کی گئیں یا کوئی ایسی دوائی دے دی گئی جو تیز اثر رکھتی تھی یا ایسی خراب کھا کے مریض نے کوئی بد بریزی کر لی جیسے بندیاں وغیرہ استعمال کر کے یا کوئی ایسی چیز کر کے یا کوئی دودھ کی بنی ہوئی چیز ایسی استعمال کر لی یا زیادہ مقدار میں وہ کوئی چیز ایسی استعمال کر گیا کہ اس کو حیضہ ہو گیا اب یرکان اس کا ادھر ہی رہے گا وقتی طور پہ جو اس کو امراض علمات ہیں وہ حیضہ کی پیدا ہو گئی ہیں یہ بات میں نے انیس سو چینوے میں اپنی کتاب گائیڈ قانون مفرد ازا میں لکھی تھی تقریباً یہ آج سے ستائیس سٹائیس سال پہلے اور یہ کتاب مجود ہے نیٹ وغیرہ پہ آپ سرچ کر کے اس کو ڈونڈ کے پڑھیں پھر آپ کو رہنمائی بھی ملے گی کہ ایسی حالت میں کیا کیا جائے گا اب مریض نبض اس کی خواہ کچھ بھی ہو ہاتھ کی لکیریں اس کی کچھ بھی ہو چار نمبر ہی شو کر رہی ہو اس کا مستقل مزاج چار نمبر ہی ہوگا لیکن کیا اس کو بقتی طور پہ جو اس کی حیضے کی قیفیت ہے اس کا آپ کو علاج نہیں کرنا پڑے گا کیا جرکان کا مریض ہے اس کو اب آپ نے کسی وجہ سے غزہ سے ایسی ہوتا ہے نا ویسے تو نہیں ہوتا حیضہ ہو گیا ہے ڈی ہائٹ ڈیٹ اور ہے مریض موشن آ رہی ہیں الٹیاں آ رہی ہیں پانی کی کمی ہو گئی ہے تو کیا کوئی طبیب اگر ایسے مریض کو مزید اصابی ادویات استعمال کروائے گا تو کیا وہ مر نہیں جائے گا یقیناً وہ مر جائے گا اب اس میں قانون مفرد ذا کا کوئی قصور ہے یا طب کا کوئی قصور ہے یا اس طبیب کا قصور ہے کہ جس کی اکل اتنی ہے کہ جس کو سمجھی نہیں کہ وقتی طور پہ بھی مزاج تبدیل ہو کے شدت اختیار کر سکتا ہے اس کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں مثال کے طور پہ کوئی اصابی مریض ہے اصابی مریض کا بلکل وہ ٹھنڈا ٹھار مریض ہے اس کا تو بلڈ پریشر ہائی ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کو کوئی ایسا صدمہ پہنچتا ہے یا کوئی وہ چیز ایسی استعمال کر لیتا ہے بعض وقت ایسا ہوتا ہے ہمارے پاس بہت لوگ آتے ہیں مریض اصابی ہے کوئی ایسی اقضاء استعمال کی جس سے یک دم بلڈ پریشر شوٹ کر گیا تو کیا اب یہ کہیں گے کہ یہ اصابی تشخیص غلط ہو گیا آپ کی کہ اس کو تو اصابی تحریک میں بلڈ پریشر ہائی ہونے ہی نہیں چاہیے ایسا نہیں ہوتا ایسا ہو سکتا ہے اس کو وقتی طور پر کسی کیفیت کا نام دے سکتے ہیں دوسری بات کہ جب آپ کسی مریض کو دیکھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ تین عوامل اس کے ساتھ ہو سکتے ہیں غزا کی وجہ سے بھی وہ بمار ہو سکتا ہے دوا کی وجہ سے بھی وہ بمار ہو سکتا ہے کوئی دوایی کھالی اس نے وہ ریکٹ کر گئی تیسرے نمبر پہ وہ نفسیاتی سباب سے بھی بمار ہو سکتا ہے اب نفسیاتی طور پہ اگر کسی بندے کو کوئی شدید صدمہ ہوا ہے تو اس کو ہارٹ ٹیک بھی ہو سکتا ہے یہ کتنے لوگ روز مار جاتے ہیں ہارٹ ٹیک ہو کے اب آپ دیکھیں گے کہ نہیں جی اس کا مزاج تو ثابت تھا اس کو تو ہارٹ ٹیک ہوئی نہیں چاہیے تھا اس کو بلڈ پریشر شوٹ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا اس کی تو جناب جو دل کی دڑکن ہے وہ بڑھنی نہیں چاہیے تھی میرے پیارے بھائیو یہ بھی تو سوچو کہ یہ نفسیاتی طور پر بھی ایسا ہو جاتے ہیں اب مریض بعض اوقات آپ کے پاس آتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا مزاج یہ ہے مثال کے طور پر ایک نمبر ہے علامات وہ جو ہے وہ آپ کو چار نمبر شو کر آ رہا ہوتے ہیں تو آپ یہ نہیں سوچتے کہ اس میں کئی عوامل کار فرما ہو سکتے ہیں درست تشخیص کے لیے آپ کو کئی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے مثال کے طور پر وہ یرکان کا مریض ہے آپ کے پاس آنے سے پہلے اسابی غزائیں کھا رہے ہیں لازمی بات ہے جو مریض پرانے مریض ہوں گے یا یرکانی کفیت میں ہوگا وہ برچیں اور تیز مرچ مسالے اور دیسی گی اور اس طرح کی چیزیں تو نہیں کھائے گا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں انہوں کو دیکھا ہے تبدیل ہوتے ہیں ایسے موو کر جاتی ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا مزاج چوبیس گینٹی میں بھی نہیں بدلتا اس میں بھی انسان کی حساسیت اور انسان کی باڈی کی کیفیت کارفرما ہوتی ہے یہ بہت ہی حساس باتیں ہیں ان کو غور سے بار بار سننے سے تجربات سے مشاہدات سے سمجھ میں آئیں گی اب ایسی صورت میں اگر کوئی بندہ اٹھ کر یہ فتوہ لگا دے کہ ہوئے 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 یہ تو قانون مفرد ذا تو ہے ہی غلط کئی یونانی طبیب میں نے روتے دیکھیں یا اس کے آگے قانون مفرد ذا کے معالجین ہیں وہ آگے کہہ دیں نہیں جی اس طرح ہم نے کیا تھا غلط ہو گیا بھئی وہ غلط قانون غلط نہیں ہوتا قانون کی جو کار فرمائی ہوتی ہے اس سے ہونے والا عمل اور اس کے نتیجے میں ہونے والا رد عمل وہ غلط آپ کو نظر آ سکتا ہے لیکن اس کے پیچھے بھی ایک مکمل سائنس کار فرما ہوتی ہے اب آپ کا نالج جتنا نہیں کہ آپ اس کو سمجھ سکیں کہ یہ بات کیا ہے اس کی مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں آپ کے پاس آ کے بات کرتے ہیں تو آپ کو ان کی بات سے بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں ادھر ادھر کی ہانکتے رہیں گے مدہ ان کا کچھ ہوگا اور باتیں وہ ساتھ سمندر پارکی کر کے گھما پھرا کے میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو کام ان کا کوئی ایک نسخہ لینا ہوتا ہے یا دعائی لینے ہوتی ہے آدھا گھنٹہ وہ مجھے اپنی کہانیاں سماتے رہتے ہیں فلان سے فلان سے فلان سے فلان سے فلان سے آخر میں آکے وہ پہنچیں گے کہ جی ہمیں یہ مسئلہ ہے میں ویسے بات کر رہا ہوں کہ ایک بات ہے تو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سیدھی آکے دو لفظ میں بات کرتے ہیں آپ کو بات سمجھ آ جاتی ہے اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جو تجربہ کار لوگ ہیں وہ آپ کے پاس آکے بیٹھیں تو آپ صرف اس کا چہرہ دیکھ لیں تو آپ اس کی سمجھ آتے ہیں کہ یہ بچارہ ہے جو ہے اس کے اندر کیا چال رہا ہے تجربہ کاری کی بات ہے اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کے ساتھ مسلسل وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں سارا کچھ آپ کے ساتھ وہ کار رہے ہوتے ہیں لیکن آپ سے منافقت کار رہے ہوتے ہیں تو جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ انہیں ایسے لوگوں سے دھوکہ بھی کھا لیتے ہیں لٹ بھی جاتے ہیں اسی طرح بالکل انسانی جسم میں امراض کی کیفیت بھی ہے امراض علمات کی کیفیت بھی ہے مزاج کی کیفیت بھی ہے ہر دو صورتوں کو آپ نے دیکھنا ہے انسان پہ کوئی مسئلہ بنے مثال کے طور پہ بندہ موسم ہے موسم کے تغییر و تبدل سے بمار ہو سکتا ہے اسابی تحریک کا مریض ہے ریگولر اسابی تحریک کا مریض ہے شدید ترین گرمی میں لوگ میں گھر سے نکلا لوگ لگ گئی بمار ہو گیا تو اب لوگ کا علاج ہوگا اسابی تحریک کا علاج نہیں ہوگا یہ ارکان کا مریض ہے غدی مریض ہے ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے غدی کینسر کا مریض ہے وقتی طور پہ موسمیاتی کیفیت میں آکے اس کو سردی لگ گئی سردی سے نمونیاں ہو گیا اب نمونیے کا علاج کیا اسابی غزاؤں دعاوں سے ہوگا ہرگز نہیں اس کو جو وقتی کیفیت ہوگی نمونیے کا علاج آپ کو انہی ادویات سے کرنا پڑے گا خوشک گرم دینی پڑیں گی یا گرم خوشک دینی پڑیں گی لیکن یہ کیا ہے یہ اس کا اصل مزاج نہیں یہ ایک موسمی کیفیت کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوئے ہیں لیکن امراض ہر دو صورتوں میں ہو سکتے ہیں اسی طرح جیسے میں نے مثال دی بواسیر کی کہ بواسیر خونی کا مریض ہے اس کو جرکان ہو گیا اب آگ نے جب جرکان ہو گیا تو پھر اس کو جرکان کا علاج پہلے کرنا پڑے گا بواسیر کو ساتھ ساتھ کچھ فیدہ ہوگا ورنہ بعد میں دیکھا جائے گا تو یہ تمام صورتیں ہوتی ہیں کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ مزاج تو چار نمبر ہو گیا ہے اور علامات سب بھی ظاہر ہو گئی ہیں تو پیارے بھائیو اس کے پیچھے جو عوامل کار فرما ہے اس پہ بھی آپ نے غور کرنا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور دوسری بات یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں یہ میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوتے متضاد علامات سے میڈیکل سائنس بڑی پڑی ہے ہر قسم کی پیتھی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں ایک ہی مریض کو بیک وقت شگر بھی ہوتی ہے ایچ پیلوری بھی ہوتی ہے پوسٹیو اس کے بعد اس کو عارضہ قلب بھی ہوتا ہے جوڑوں کے درد بھی ہوتے ہیں نظر بھی اس کی کمزور ہو سکتی ہے اس کے گردوں کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اس کا جگر بھی خراب ہو سکتا ہے آپ ایسے لوگوں کو روز مرہ اپنی آنکھوں کے سامنے چلتے پھرتے دیکھیں گے اور اب اگر آپ کو سمجھ نہیں تو پھر ایسے مریض کو ہاتھ نہ لگائیں قطن دعائی نہ دیں کئی لوگ میں نے دیکھیا ان کا تجربہ ہوتا نہیں یاد رکھے تجربہ ہمیشہ وقت سے نہیں ہوتا مثال کے طور پر ایک بندہ اس نے پچیس سال ٹپ میں لگائے ہیں اور اس نے پچاس مریض نہیں دیکھے میں مثال دے رہا ہوں تو اس کا کیا تجربہ ہوگا ایک بندہ ہے جس نے پانچ سال لگائے ہیں اور اس نے پانچ سال میں ایک لاکھ مریض دیکھ لیا ہے تو وہ جو ایک لاکھ مریض دیکھنے والا ہے اس کا تجربہ اس پچیس تیس چالیس پچاس سال والے سے ہزار گنا زیادہ ہوگا تو اس لیے میرے پیارے بھائیو یہ جو اس قسم کی متزاد علامات کا رونہ رونے والے لوگ ہیں وہ یاد رکھیں جو قوانین قدرت ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتے اور قوانین قدرت کو آپ نے اکثریت پہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دنیا میں کیا قانون ہے مثال کے طور پر اس کی ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں کہ بارش سے جب بارش آتی ہے تو بارش جب پڑتی ہے تو جو مٹی والا لاکہ ہے وہاں کیچڑ ہو جاتے ہیں لوگوں کو گزرنا مشکل ہو جاتے ہیں لیکن وہی بارش جب پہاڑوں پہ یا پتھرے لی زمین پہ پڑتی ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا پانی بہے گا پہاڑوں سے گر جائے گا پہاڑ ساف ہوگی اب کوئی بندہ اٹھ کے یہ کہنا شروع کر دے کہ جی یہ بارش جو ہے اس نے ادھر تو کیچڑ کر دیا ادھر تو خشکی رہی یہ بارش نہیں یہ پانی نہیں یہ کیا ہے بارش بھی وہی ہے قوانین قدرت بھی وہی ہے اس کا فارمولہ بھی وہی ہے پانی بھی وہی ہے زمین کا فرق آ گیا اب آپ کے پاس جو مریض آتے ہیں آپ نے صرف یہی ذہن میں نہیں رکھنا کہ یہ بمار ہو کے آ گیا ہے تو اس کو بماری کی دعائی دے دی آپ نے یہ بھی غور و فکر کرنا ہے کہ اس کو نفسیاتی سباب سے یہ مسئلہ ہے دماغی شدید تسکین کی وجہ سے یہ مسئلہ ہے کمزوری کی وجہ سے مسئلہ بعض وقت لوگ ایسے آتے ہیں مثال کے طور پر بچیاں آ جاتی ہیں نوجوان لڑکے آج کل ہمارے پاس بہت زیادہ آ رہے ہیں کل بھی میرے پاس ایک نوجوان لڑکا آیا تھا جو دماغی طور پر ڈسٹرپ ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نوجوان عمومی طور پر عاشقی مشوقی جنونے عشق اس طرح کے مسائل میں مبتلا ہوئے ہوتے ہیں اور بعض وقت ان کو بڑی عجیب و غریب کیفیت ہو رہی ہوتی ہے دورے پاڑ رہے ہوتے ہیں یہاں میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں ماں باپ بچوں کو لے کے آ جاتے ہیں بچے بلیڈوں سے اپنے بازوں پر کٹ لگا رہے ہوتے ہیں نام لکھ رہے ہوتے ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں میں خود کشی کر لوں گا میری وہاں شادی کر دیں یہ کر لیں وہ کر لیں لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اندر ہی اندر کرتے جا رہے ہوتے ہیں مراز و علامات کا باعث بنتے ہیں اب اس نے کوئی دعائی بھی نہیں کھائی کوئی غذا بھی نہیں کھائی لیکن نفسیاتی طور پہ جو اس کے اثرات ہوئے ہیں اس کی وجہ سے اس کو دورے پاڑ رہے ہیں یا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ نوجوان لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں ان کو غلبہ شہوت کی وجہ سے مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اب ان کی شادی ہونی رہی ہوتی اور کچھ مسائل ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ نفسیاتی طور پر بہت مشہور مرض باؤ گولہ ہسٹیریا اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس طرح کی جو ظاہری چیزیں ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ باطنی چیزیں ہیں ان کو بھی دیکھ کر طبیب کو علاج کرنا چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے طب ایک ایسا سمندر ہے ہر وقت سیکھنے کے عمل سے گزرتے ہیں تشخیص ہو علاج معالجہ ہو کچھ ہو اور دنیا میں آج جدید میڈیکل سائنس جس نے دل بدل دیئے ہیں گردے تبدیل کر دیئے جگر تبدیل کر دیئے پھپڑے بدل دیئے ہڈیوں کا گودہ بدل دیا وہ آج بھی مکمل ہونے کا اعلان نہیں کرتے اگر آپ کے ذہن میں یہ خبت سوار ہے کہ میں بہت بڑا طبیب بن گیا ہوں اور میں مکمل ہو گیا ہوں تو یہ اس سے بڑی نادانی کوئی نہیں انسان ہر وقت سیکھنے کے عمل میں سے گزرتا ہے ہم ہر وقت سیکھ رہے ہوتے ہیں یہ قانون مفرد اضاء آیا قانون مفرد اضاء کے بعد اس کے کئی طریقے آگے کوئی علاج بل تسکین کر رہے ہیں کوئی علاج بل تحلیل کر رہے ہیں کوئی علاج بل زد کر رہے ہیں ہم آگے آکے قانون مفرد اضاء کے سو فیصد اینا مطابق کرشماتی نظام تشخیص طب لے کے آگے ہمارے شگرد اس کے ساتھ تحت کام کر رہے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ ہم میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم مکمل ہیں یا ہم نے انسانی جسم کو مکمل کر دیا یہ بالکل غلط ہے آپ نے قوانین قدرت کے این مطابق قانون مفرد اضاء کے این مطابق جہاں تک ہماری مہارت ہے اس کے مطابق کی علاج معالجے کا دعویٰ کرنا ہے اس سے زیادہ کوئی دعویٰ اگر کرے گا تو وہ احمق ہے اور اپنے کول اور فیل کا وہ خود ذمہ دار ہے کوئی دوسرا تو اس کا ذمہ دار ہو نہیں سکتا میں ذاتی طور پر اللہ کے فضل و کرم سے مجھے تیس پینتی سال ہو گئے ہیں ریجسٹرڈ معالج ہوں کئی طبی کتب کا مصنف ہوں درجن سے زائد طبی کتب میری چھپ رہی ہے مارکٹ میں ہزاروں لوگوں کو میں نے پڑھایا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے عام امراض سے لے کے کینسر تک کے امراض کا علاج کیا ہے عام کلی سے لے کے ہیرے تک کو کشتہ کیا ہے عام عدویات سے لے کے اکسیری عدویات تک جو ہیں وہ بنائی ہیں بناتا ہوں ان کا علم حاصل کرتا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے ایلو پیتھی کو ہم پیتھی کو الیکٹرو ہم پیتھی کو آئیر ویدک کو طبی یونانی کو طبی نوی صلی اللہ علیہ وسلم کو الیکٹرو ہم پیتھی کو بائیو کیمک کو سب کو سمجھتا ہوں لیکن اس کے باوجود میرے پاس بہت زیادہ مریض ایسے آتی ہیں جن کو میں ریفر کر دیتا ہوں کہ یہ ہمارے والا کیس نہیں آپ فلان ہسپیٹل میں چلے جائیں کوئیوں کہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ ان کو لائف سیونگ ڈرگز کی ضرورت ہے ان کا دل جو ہے وہ اٹھارہ فیصد کام کر رہا ہے کسی کا پچیس فیصد کر رہا ہے کسی کا پچاس فیصد کر رہا ہے تھوڑی سی غلطی ہوگی دل بند ہو جائے گا یہ مر جائے گا اسی طرح کیڈنی ڈزیززز میں اسی طرح لیور ڈزیززز میں بہت سارے مسائل میں کہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اکیم شباز کو تو کچھ پتہ ہی نہیں اس کے پاس مریض گیا تھا اس نے آگے ریفر کر دیا یاد رکھیں آپ کا کام مریض اس کی جیب سے پیسے نکالنا نہیں آپ کا کام مریض کو فائدہ پہنچانا ہے آپ کا اگر میرا آج بھی الحمدللہ یہ معمول ہے میرے پاس بہت سارے لوگ دنیا سے رابطہ کرتے ہیں جس چیز کا مجھے تجربہ نہ ہو میں انہیں صاف کہہ دیتا ہوں کہ میرے بھائیوں میرا اس میں تجربہ نہیں آپ فلان ہوں پہ کسی اچھے ڈاکٹر سے رابطہ کر لیں یا کسی اچھے سرجن سے مل لیں یا آپ فلان جگہ چلے جائیں یہ کہنے سے میری کوئی تبابت میں میرے مقام میں میری شان میں کوئی فرق نہیں آ رہا اگر کوئی ایک ایسا جہل مول بھی اٹھ جائے جس نے نہ طبقی تعلیم حاصل کی ہو نہ اس نے کوئی طبقی ڈگری لی ہو نہ کسی استاد کے پاس پڑا ہو نہ اس کو یہ پتا ہو علم الابدان کیا ہے علم اس کا آگے علاج موالجہ کیا ہے اس کے نہ کوئی تجربات و مشاہد دعات ہوں اور وہ اپنے چینل پہ بیٹھ کے ویڈیو بنا رہا ہو جگر کا سکرنا سو فیصد ٹھیک ہو جائے گا گردے فیل ہونے کا سکنٹوں میں علاج برین ٹیومر منٹوں میں ختم دل کے سراخ بند کوئی مسئلہ ہی نہیں اب یہ سارے کے سارے جاہل لوگ ہیں اب یہ سب سے بڑی جہالت ہے طبی قذابیت ہے ان سے بڑا کوئی طبی قذاب نہیں یاد رکھیں حقیقت وہ ہوتی ہے جس کو دنیا مانے قوانینِ قدرت کبھی تبدیل نہیں ہوتے جگر سکڑ گیا ہے تو وہ کبھی واپس نہیں آئے گا گردے سکڑ گئے ہیں ان کا کام ختم ہو گیا ہے تو اب وہ واپس دوبارہ ٹھیک نہیں ہوں گے اللہ کی شان ہے اللہ چاہے تو کیا نہیں کر سکتا لیکن جو ہمارے علم تجربہ اس کی روشنی میں چیزیں ہم نے ان کو فالو کرنا ہے اگر ایک بندہ ہے اس کا صرف اٹھارہ فیصد دل کام کر رہے ہیں اگر آپ نے کوئی غلط دعائی دے دی تو اس پنگا لے لیا تو وہ مر جائے گا اگر کسی بندے کا جگر جو ہے وہ سکڑ چکا ہے ختم ہو چکا ہے اس کا تھوڑا سا حصہ کام کر رہے آپ نے اس کو غلط دعائی دی جگر پھٹ جائے گا مر جائے گا اسی طرح اور بہت ساری صورتیں ہیں تو ایسی صورت میں ان تمام چیزوں کو مدد نظر رکھ کر میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں اور جو بھی طبع اقرام ہیں وہ مریضوں کو دیکھا کریں اور مریض کو کبھی بھی اس نظر سے نہ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس آپ کا رازق بن کر آیا ہے رازق صرف رب کی ذات ہے اور اس کے سوا کوئی کسی کو رزق نہیں دے سکتا مریض آپ کے پاس ایک دکھی انسان بن کے آتا ہے اب آپ دیکھیں کہ اس کی کوئی خدمت کر سکتے ہیں تو کر دیں نہیں کر سکتے تو اس کو سیدھا رستہ دکھا دیں یہی سب سے بہتر اور احسن عمل ہے میرے خیال میں جو لوگ متضاد علامات کے چکروں میں ادھر ادھر کے سوال کر رہے تھے اور وہ لوگ بھی جو ان متضاد علامات کی وجہ سے میرے کچھ مخالف ان کو میسج کر کر کے میرے خلاف منفی ویڈیوز بنوا رہے تھے ان کو بھی آج کی اس ویڈیو کے بعد سمجھ آگئی ہوگی کہ یہ خود بھی غلطی پر ہیں اور ان کے ساتھ جو میرے خلاف نیکٹیوز بنانے والے وہ بھی غلطی پر ہیں نہ ان کو ٹپ پر عبور حاصل ہے اور نہ ہی ان کو ٹپ پر عبور حاصل ہے جو میرے خلاف بے بنیاد اور جھوٹی ویڈیوز جو ہیں وہ بناتے رہے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بے بنیاد ان کو پر عبور حاصل ہے ہی بتو جو ساید تجھو بناتے رہے ہیں موسیقی